ہیومی کیسڈ اس کی اہمیت اور اصلیت ہیومی کیسڈ اصل میں بنتا کیسے ہے ہیومی کیسڈ جو ہے وہ جاندار اور پودے جو مر جاتے ہیں جانور ان کے جو باقیات جو ان کا جسم بچ جاتا ہے اس کے کلنے سڑنے کے بعد ہیومی اور فیلوی کیسڈ کی صورت میں ایک بہاری اور گہرے بھورے رنگ پر مشتمل جو ہے وہ ایک ٹھوس مجموعہ بنتا ہے جس کو ہم ہیومی کیسڈ کہتے ہیں اب ہیومی کیسڈ بنتا کیسے ہے ہیومی کیسڈ اصل میں جو ہے جو خردبینی جاندار ایسے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ان کے مختلف عمل سے بنتا ہے اب وہ عمل کیا ہوتے ہیں یہ ایک الیدہ ٹوپک ہے اور یہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہے اب اس کو اسٹ کیوں کہتے ہیں ہیومی کیسڈ کے ساتھ اصل میں ایک ہلکہ فیلوی کیسڈ جو ہے وہ ایک کمزور تحضاب ہوتا ہے جو خردبینی جانداروں کے بہت ہی کلیل مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جب یہ جانورک اور پودوں گلاتے ہیں تو اس کی موجودی کے وجہ سے ہیومی کیسڈ کہا جاتا ہے جو یہ گلنے کا عمل ہوتا کیسے ہے اصل میں زمین کی بہت گہرائی میں جہاں پر ایکسیجن موجود نہیں ہوتی یہ خردبینی جاندار ایکسیجنی غیر موجودگی میں اس سے باقیات پر عمل کرتے ہیں اور پھر بعد میں ایکسیجن کی موجودگی میں اس کو سڑھ گلاس ہڑھا کر ہیومی کیسڈ بنا دیتے ہیں یعنی اس کے بننے کے لیے پہلے ایکسیجن کی غیر موجودگی اور پھر اس کی موجودگی ضرور ہی ہوتی ہے یہ ایک اس قدر پجیدہ عمل ہے کہ اس کو ابھی تک سائنس بھی جو ہے وہ پوری طرح معلوم نہیں کر پائی اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل جو ہے وہ گوبر کے گلنے سڑھنے کے عمل سے بہت مختلف ہوتا ہے کیا ہیومی کیسڈ اور گوبر خاد ایک چیز ہے بہت سے ڈیلرز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہیومی کیسڈ گوبر کے گلنے سڑھنے کے بعد جو مادہ بچتا ہے اس کا جوس ہے جو کہ دس لیٹرز میں ہو تو دو چار ٹرالی گروپر کے برابر ہے مگر کسان بھائیوں میں نے اوپرو بازیہ بتایا ہے ہیومی کیسڈ عام گوبر کے نامیاتی مرکب سے بہت مختلف ہے کیونکہ اس ہیومی کیسڈ کو بیکٹیریا فنجائی اور کینچوے یہ وہ تین جاندار ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے مل کر اس کو ہیومی کیسڈ میں تبدیل کرتے ہیں اور آج بہت سے ممالک میں قدیم جانوروں پودوں وغیرہ کو یہ تین فریق مل کر ہیومی کیسڈ میں تبدیل کرتے ہیں کیا ہیومی کیسڈ لیپورٹری میں تیار کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنی نامیاتی مواد لیپورٹریوں میں تیار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ آپ خود بیکٹیریا کے عمل سے کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے اور اس کو مکمل ہونے میں ہماری عمر سے بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے دوسرا مگر یہ بھی ممالک میں کمپنیاں خود شور کر کر کے بیچتی ہیں کہ ہمارا اصلی ہے اور اس کے لیے بہت ثبوت بھی کسانوں کو دیتی ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ان ترقی آفتہ ممالک میں بھی ہیومی کیسڈ کا فراد کیا جاتا ہے دوسرا یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہے بلکل بھی لہذا یہ آپ کو ٹھوس ملے گا جیسے ڈی اے بھی وغیرہ یہ اگر مایہ حالت وغیرہ میں ملا تو یہ کسی اور مرکب کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہے اچھا جی آپ تک کیا پہنچتا ہے کسان بھائیوں اوپر درج تفصیلات تو آپ تک پہنچ چکی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ خود بنانا نمبین ہے اور کن کن ممالک میں یہ خود موجود ہے ہم ہاتھ سے ہم جیسے ممالک میں لانا ان کی قیمت انتہائی بڑھا سکتا ہے اگر یہ تو آپ کو بہت سستہ ملتا ہے بیکٹیریا وغیرہ کے سو سال کی محنت آپ کو اتنی سستی کیسے مل سکتی ہے ہاں ایک بات ضروری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملٹینیشنل کمپنیاں لازمی اس کو درامت کر کے آپ کو تیتی ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ اصلی ہوگا اور اگر کینوں میں یا ڈرموں میں یہ بس ایک سٹیکر لگا کر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ اصلی ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو نامیاتی مواد جیسے گوپر وغیرہ اگر نامیاتی مواد جیسے خاد اور شیرہ وغیرہ کسی تیزاب میں ڈال کر گلاس ڑھا کر آپ کو دیا جا رہا ہو اور آپ اس تیزاب اور خاد کی افادیت ہی کو ہیومی کیسے سمجھ رہے ہوں اور تیزاب بار بار استعمال کر کے اپنی زمینوں کو خراب تو نہیں کر رہے جبکہ تیزاب کے خاص مقدار ہی استعمال کی جاتی ہے اور وہ بھی کبھی کبھی کیونکہ وہ اس حالت میں استعمال کی جاتی ہے جب ہماری زمینیں جو ہے وہ نمکین جو ہے وہ سالٹ زدہ ہو جاتی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص طرح کی مقدار جو ہے اتضاب کی ریکمنٹ کی جاتی ہے تاکہ ہماری زمینوں میں سے جو نمکیات ہیں وہ زیر زمین چلے جائیں یا ہماری زمین ٹھیک ہو جائے کیلی بارٹری میں ٹیسٹ کروانے سے اس کی اصلیت کا پتہ چل سکتا ہے یاد رکھیں میں دعویٰ نہیں کر رہا صرف سوالات آپ کے ذہن میں پیدا کروا رہا ہوں جو میرے بھی ذہن میں ہیں اور ایک اہم بات کہ یومی کے ساتھ اس کا زد پچیتہ مرکبات کا مجموعہ ہے کہ جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کے اصلی نقلی ہونے کا کوئی خاص طریقہ دریافت نہیں کر پائے جس سے اس کے اصلی ہونے کا ثبوت دیا جا سکے البتہ اس کے لیے دو چار اہم ٹیسٹ کر کے تھوڑا بہت جانٹ پرتال کروا کر اصلی ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے یومی کے ساتھ کے فوائد کیا ہیں اب آتے ہیں اس کی فوادیت کی طرف اور وہ بھی تب جب اصلی ہو یہ کہ ملٹینیشنل کمپنیاں ہی درامت کروا کر دے سکتی ہیں اور آپ تب تک کسی یومی کے ساتھ کی پروڈکٹ پر اعتبار نہ کریں جب تک اس پر جو ہے وہ آئی ایسو نائن ٹیپل زرو ون وغیرہ کبھی لیبل نہ لگا ہو یومی کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں نمی برقرار رکھتا ہے جسے ہمام زبان میں وطر گیتے ہیں اکسیجن کی زمین کے مساموں میں موجودگی برقرار رکھتا ہے جس سے پودوں کی جڑے سانس لے کر اپنی بڑھوتری کے عمل کو برقرار رکھتی ہیں زمینی فائدہ مند بیکٹیریا کی تعداد کو بہت زیادہ کرتا ہے یہ کچھ بیکٹیریاں ایسے ہوتے ہیں جو پودوں کو خوراک بنانے کے عمل میں مدد دیتے ہیں یہ ان بیکٹیریاں کو ہلپ کرتا ہے پودوں کو خوراک کی فراہمی یقینی بناتا ہے اور اس میں حائل رکابتیں دور کرتا ہے جدید بارشوں کے نتیجے میں پودوں کی خوراک یہ اجزاء زمین سے پہنے نہیں دیتا جب پودے اس خوراکی اجزاء کو استعمال نہیں کرتے تو وہ پانی کے ساتھ پہ جاتے ہیں لیکن ہیومی کے سر ان خوراکی اجزاء کو پکڑ کے رکھتا ہے اور جب پودوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پودوں کو فراہم کرتا ہے یہ زمین کے پی ایچ کو نیوٹرل کرتا ہے زمین کی تضابیت اور اساسیت کو کنٹرول کرتا ہے جسے اس پودے جو ہے وہ اپنی نارمل نوشن مہا پاتے ہیں اوپر دیئے گئے جو اصل کام ہے وہ ہیومی کے سر کا کرتا ہے تو جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوراک ہے پودے کی چاہ جا ٹرالیاں گوپر کے برابر ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے گوپر گرد سڑھ کر جن مرکبات میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ پودے خوراک کا حصہ ہے جبکہ ہیومی کے سر صرف زمین کی حالت کو ٹھیک